کرنی شروع ہو چکی ہے ہماری عمرہ کی with my ammi انشاءاللہ تعالی یہ ہو رہا اسکیننگ پروسس یہ پوری بس اسکین ہو رہی ہے اپنی اممہ کے بھی جذبات لیتا ہے اممی کیسا لگ رہا ہے آپ کو یہ ہے بھائی ایوری کی رونے کے رات کو ایک بجے بھی تو یہ ٹینک ہو گیا ہے فل 13.1 امانی ریال کا اور یہ ہے میرا چھوٹا سا ریب سعودیہ کا سامنے بورڈر ہے یہ ہے امٹی کوارٹر روڈ جس پر میں بھی کھڑا ہوں یہ ہے سفر کا ساتھی ایسے آپ اپنا فیول ٹینک فل کروالے اور اس کے بعد بسم اللہ پڑھ کے آگے نکل پڑھیں آٹھ بے تک میں ریاض پہنچ جاؤں گا انشاءاللہ تعالی السلام علیکم میں حدانی شصوف امید آپ سب خیریت سے ہوں گے تو جرنی شروع ہو چکی ہے ہماری عمرہ کی with my ammi انشاءاللہ تعالی اب ہم نکل چکے ہیں ہمیں دس بیالیس ہو رہے ہیں ابھی یہاں پہ تو یہاں سے ہم پہلا پیٹرول فل کروا رہے ہیں اس کو ہم کر دیتے ہیں زیرو تاکہ ہمیں پتہ لگے ٹریپ کا ہم پورے راؤنڈ کے بعد اس کو دوبارہ سے دیکھیں گے واپس آگر کہ کتنا کلومیٹر ہم نے چلایا ہے ابھی ٹینک فل ہو جائے گا بلکل امٹی ٹینک ہے یہاں پہ میٹر چلنا شروع ہو گیا ہے اور اب ہم دیکھتے ہیں کتنے میں فل ہوتا ہے تو چھ گھنٹے تک ہم انشاءاللہ تعالی بہت جائیں گے سعودیا کے بورڈر میں اور اس کے بعد تقریباً بارہ گھنٹے یا چودہ گھنٹے اور جرنی ہے ریاد کی ریاد جا کر ہمارا پہلا اسٹے ہے تو میرے رہیے گا ساتھ تو ساری جرنی آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گا اور راستہ بھی آپ کو دکھاتا چلوں گا جو بھی انفرمیشن ہے ساتھ ساتھ دیتا چلوں گا میں آپ کو تو اب ہم پہلے پیٹرول فیل کرواتے ہیں اس کے بعد آگے نکلتے ہیں ہم ڈیریک سعودیا بورڈر کی طرف انشاءاللہ تو یہ ٹینک ہو گیا ہے فل تھرٹین پوائنٹ ون امانی ریال کا اور اب ہم چلتے ہیں آگے تو یہ ہے بھائی بھائی کی رونے کے رات کو ایک بجے بھی تقریباً ایک بچ کے تیرہ منٹ ہو چکے ہیں اور ہم رکے ہیں یہ کوفی شاپ یہاں پہ مادے کی بات یہ ہے ہر ریسٹران کا نام کوفی شاپ ہوتا ہے پھر ہم نے جو ہے ڈیسائیڈ کر رہا ہے ہلکا پولکا کھائیں گے ریپ اور فرانسیس کو ایرے بی کن کا کچھ اسپیشل ہے سردی لگ رہی ہے الکی الکی میں نے کو ٹی شیٹ ہی پہنی بیا بات تھوڑا سا برداشت کرتے ہیں پھر نگلتے ہیں انشاءاللہ اور یہ بھائی آگئے ہیں لیکن لائیے بھائی یہ اٹھائیے گا بھائی یہ آگئی ہے ہماری کوفلی اس کو برن کرے نا ٹرنڈی ہو جائے گی کتنے ہوگا بھائی دو ریال سات سو کارڈ چلتے آپ جو کارڈ ہی لے لو تو یہ ریاض بھائی ہیں ہمارے بھی بھائی ہیں ریاض بھائی ان سے ہم آپ کو ملوائیں گے انشاءاللہ وہ بھی بانگلہ دیش سے ہیں یہ بھائی بھی بانگلہ دیش سے تو کھانا آگیا ہمارا تھوڑا سا کھائیں گے پندرہ بیس منٹ تک اور ویٹ کریں گے پھر ہم چلیں گے بارٹر کی طرف سعودیہ کے تقریباً دھائی گھنٹے کا یا سے تین گھنٹے کا اور راستہ ہے سعودیہ بارٹر پھر وہاں پہ تھوڑا سا سٹے کریں گے پھر آگے چلیں گے انشاءاللہ شکریہ ریاض بھائی ہو گیا شکریہ 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 آپ اس کے لئے میں فرانسسکو ایرابی چھوڑی کچھ ہے پکڑیے گا شاورما ٹائپ ہی ہے بٹھ ان کے بار گریل شاورما نہیں ہے کھا کے بتائیے گا کیسا ہے ٹیسٹ اور یہ ہے میرا چھوٹا سا رہے اب ٹیسٹ کرتے ہیں کیسا ہے تو بھائی یہ فائنلی پہنچ گئے ہیں ہم عمان کے بورڈر پہ تقریباً تین بچ کے پندرہ منٹ ہو رہے ہیں ابھی اور یہاں پہ ابھی ہم چیک ان کرائیں گے کسٹم خلیرنس کرائیں گے اور پھر سعودیا کے ورڈر میں اٹھر ہو جائیں یہ ہو رہا ہے سکیننگ پروسس یہ پوری بس سکین ہو رہی ہے دیکھ رہے ہیں آپ اچھے فرسٹ ٹائم ہو رہی ہے اس سے پہلے جب میں لاسٹ ٹائم آئی تھا تب میری سکیننگ نہیں ہوئی تھی کار کی بٹ اب جو ہے انہوں نے پورا سامان انلوڈ کر کے یہاں پر بھیجائے پہلے کار کی سکیننگ کر رہا ہے تو اب یہ بس کے بعد میری ٹرن ہے پھر میری گاڑی سکین ہو گی تو یہ گاڑی سکین ہو گئی ہماری بھائی اب ہم بیٹھ رہے ہیں گاڑی میں بہت سردی ہے بھائی اتھر میں پہنچ چکا ہوں سعودیا کے بورڈر میں یہ پیچھے میرے ملجید ہے یہاں پر میں نے تقریباً دو گھنٹے آرام کر رہا ہے نین کری ہے نین تو پوری نہیں ہوئی ہے دو گھنٹے آرام کر لیا ہے اب میں نکل رہا ہوں ریہات کے لیے بارہ گھنٹے کا تقریباً آگے اور راستہ ہے یہ مسجد ہے یہاں پر میں نے فجر کی نماز پڑھی تھی اور یہ سعودیا کا بورڈر ہے دیکھ رہے ہیں آپ یہ سعودیا کے سامنے بورڈر ہے یہاں پہ تھوڑے سے ورکر وغیرہ بھی کام کر رہے ہیں راستے میں ایک اور سٹے ہوگا دیڑھ سے دو گھنٹے کا پھر انشاءاللت مریان پہتے ہیں چلتے ہیں اب اب یہ ٹیمپریری پیٹرول پمپ ہے یہاں سے سعودیا کے جب بھی اور بورڈر سے نکلیں تو یہاں سے پیٹرول فل کروا لے آگے کیونکہ پیٹرول پمپ نہیں ملے گا آپ کو کہیں پر بھی پورا رہستان آگے پیٹرول کتنا دورے پمپ دو سو پچاس کلومیٹر تو یہ دو سو پچاس کلومیٹر دورے پمپ تو یہاں سے آپ اپنا فیول ٹینک فل کروا لے اور اس کے بعد بچپلہ پڑھ کے آگے نکل پڑھ رہے تو یہاں پہ رکھیں پانچ فنٹ کے لیے میں نے بولا تھوڑا سا اتر کے ٹانگیں سیدھی کر لیں ٹرائب کر کر کے ٹانگیں بینڈ ہو گئی ہیں تو یہاں پر میں رکھا ہوں اور یہ سینڈ یونز دکھاتا ہوں میں آپ کو ذرا خوبصورتی چیک کریں سینڈ یونز کی یہ بارش سے پہلے جو بلکل یہاں پہ پودے نہیں تھے دیکھ رہے آپ چھوٹے چھوٹے پودے آگا بلکل اور یہ ایسے ہی روڈ ہے پورا ساڑھے چھوٹے چھوٹے پودے اور یہ ایسے ہی روڈ ہے پورا ساڑھے چھے سات سو کلومیٹر کا سامپ کی درہ یہ ہے ایمٹی کوارٹر روڈ جس پر میں بھی کھڑا ہوں یہ کی جاتا ہے امان سے سعودیہ تھوڑے سے اپنی امہ کے بھی جذبات لیتا ہے امی کیسا لگ رہا ہے آپ کو مزا آرہا ہے اور آپ کو بائر روڈ عمرے پہ جانے کا کیسا لگ رہا ہے سینڈیوز کہتے لگے آپ کو جا رہے ہیں ابھی تقریباً آٹھ گھنٹے مزید رہ گئے ریاد کے سفر میں انشاءاللہ وہ بھی گزریائے گا آگے جو سفر رہ گیا اس کو انشاءاللہ تعالی پورا کرتے ہیں تو یہ آیا ہے تقریباً آئی سو سے تین سو کلومیٹر کے بعد ایک پم پہلا جہاں پر ہم سستائیں گے پیٹرول بھی فل کروالیں گے جہاں پیٹرول پم ملے بھائی پیٹرول فل کروالیں ہم سب سے بہترین ایڈوائیس ہے اور اس پر عمل کریں کھانے پینے کا بھی کچھ دیکھتے ہیں یہاں پر بکالہ بھی ہے تقریباً آلموس ٹھاؤزن گلومیٹر ڈرائیو کر لیا ہے میں نے اور ابھی بج رہے ہیں دو بچ کے پانچ منٹ مزے کی بات یہ ہے مزے کی بات نہیں ہے بلکل بیس نائنٹی سپیڈ لیمیٹ ہے جس کا ون ٹین تک چلا سکتے ہیں سب سے سترناک بات ہے یہ کیونکہ اتنی سپیڈ میں اس سٹریٹ روڈ پہ چلاتے چلاتے نیند آجاتی ہے بہت مشکل سے چلا رہا ہوں پلال ابھی مجھے چائے چاہیے کڑکسی اور کافی تو تقریباً 30 سے 40 کلومیٹر کے بعد آنے والا ہے پیٹرول پم پس پہ ہم اسٹے کریں گے ٹوڑا سا اور چائے پییں گے ہاتھ دویں گے اور پھر آگے چلیں گے انشاءاللہ دیکھئے روڈ اور یہ دیکھ رہے ہیں پہلے یہ اورنچ تھے ڈیونس اب ڈیونس تو ختم ہو گیا اور صرف یہ ڈیزرٹ باہی ہے اس طرح کا دیکھ رہے ہیں آپ بہتری ڈیونس تو بھائی یہ ہے سفر کا ساتھی اور سعودیہ میں اتنے بڑے بڑے کپ ہی ملتے ہیں چاہے کہ امان میں سے چھوٹے ملتے ہیں تو یہ لاسٹ سٹاپ تھا یہاں سے ہم نے بھروایا ہے پیٹرول ٹینک پھر فل کروا لیا ہے اور تقریباً دو گھنٹے کا راستہ باقی ہے ریاض کا اور میں نے ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ میں ساڑھے نو نو بہے تک ریاض پہنچوں گا بٹ ابھی چھے بج رہے ہیں تو دو گھنٹے تقریباً آٹھ بہے تک میں ریاض پہنچ جاؤں گا انشاءاللہ اچھا رہا سفر ابھی تک کا اور یہ تھا آج کا میرا پورا دن سفر میں جو گزرا ہے تقریباً ایک ڈیڑھ گھنٹہ میکسیم ہم اسٹے کر رہا ہوگا میں نے اس سے زیادہ اسٹے نہیں کر رہا شورٹ شورٹ اسٹے کر رہے ہیں اس وئے سے جوئے ایکسپیکٹڈ ٹائم سے پہلے پہنچ گئے ہوں میں یہ لاسٹ دیسٹینیشن ہے بیفور ریاض اس سے پہلے بعد ایک ڈیڑھ گھنٹے کے بعد خرج آئے گا اس کے بعد آ جائے گا ریاض تو ایک دن میرا یہی ہے کہ میں ریاض میں رکوں گا اس کے بعد جاؤں گا مدینہ انشاءاللہ تو یہ تھا آج کا پورا ولوگ اسے طرح میں پندرہ دن کی جو جرنی ہے ڈیلی ولوگ بناوں گا اور آپ کو دکھاؤں گا پوری جرنی اپنی انشاءاللہ چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور ویڈیو میں لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا مجھے دیجئے اجازت پھر ملتے ہیں ریاض میں انشاءاللہ اللہ حافظ